کریاں لیو یہ ٹرول کرنا یہ گالیاں دینا یہ کرنا اس میں ہی خوش ہو جا رہے ہیں تمہارا کو نزدیک بھی نہیں لگاتے سیڈی بھی چھڑنے نہیں دیتے بھاگتے 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 یوں فوٹو لے لے گے خوش ہو جانا زندگی ہوتی ہے تم لوگ کی چیلنج کرو تم کو بول رہو میں میرے کوئی ایک ہزار گالیاں دو کچھ فرق نہیں پڑھنے والا ہے ٹرول کرنے والے برابر ٹرول کرتے جتے لوگ ٹرول کر رہے ہیں میں ان کو بول رہو میرے بھائی خاندان میں سے ایک جنوں کو نوگری دلا لو جی ایک جنوں کو نوگری دلا دو اتتا ٹرول کر رہے ہیں جاؤ ایک بار ساپ یہ میرا مومیرا بھائی ہے میں تو جاہل پڑھا لکھا نہیں ہوں میرا مومیرا بھائی ہے اس کو نوگری ہونا ساپ میں رات دن آپ کے واسطے سب کو گالیاں لکھوں ساپ فیس بک پہ لکھ دیوں فلاں کر دیوں کسی گنے چھوڑوں ساپ ایک شیک لکھ دیوں جو موکو ہے لکھ دیوں امہ بھین خالہ مامو صوب لکھ دیا تو کیا ہے رہے تو کان لڑا رہے تو کیا کر سکتا رہے صوب لکھ دیا ساپ میں یہ بھی نہیں بولا ساپ آپ کا کاروبار کیا ہے کہ آپ نے کروڑ روپے کے گاڑیاں یہ ہے آپ زکاة نکالے تو لینڈ ماں سے اگر رشاستری پرم سے لگی تو فتح مہدان تک رہ دی اگر آپ کے پائیسوں کی زکاة نکلی تو نکلیں گی کب پائیسوں کا حساب رہا تو نکلیں گی نا ساپ پہلے نوکریاں لیو یہ ٹرول کرنا یہ گالیاں دینا یہ کرنا اس میں ہی خوش ہو جا رہے ہیں تمہارا کوئی نزدیک بھی نہیں لگاتے سیڈی بھی چھڑنے نہیں دیتے بھاگتے 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 ہیوں فوٹو لے لے گے خوش ہو جانا زندگی ہوتی ہے تم لوگی چیلنج کرو تم کو بول رہا ہوں میں میرے کوئی ایک ہزار گالیاں دو کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے کوئی گالیاں آگے ہیں پہ نیچی پکتی ایک خاندان کے ادمی کو دلاؤ جی نوکری آپ نہیں لے سکتے تو دلاؤ ایک ہلخے میں ایک ہلخے میں ایک ہزار ادمی کو دلاؤ ساپ مان لوں گا ہوں میں واقعی ای آر ایس کے اوپر مسلط ہو کے سات ہزار ادمی آٹھ ہزار ادمی کو مجلس نوکری دلائی ایک ہزار ادمی اگر نام پلی میں اگر نوکری دلاؤ دیئے فولنگ بوت پہ بوکسنگ کرنا نہیں پڑتا ایک ہزار ادمی چندرین گھٹے پہ اگر دلاؤ دیئے ایک ہزار ادمی اگر چار مینہ رو پہ دلاؤ دیئے نوکری کچھ بھی نہیں کرنا رہے محافظے میں ہمارے فولنگ بوت ایجنٹ بن جانا بولو آپ کو کیمپیننگ کی ضرورت نہیں پڑتی سب شیو سینہ جیسی پارٹی اپنی آئیڈالوجی چینج کری ماحول کو دیکھ کے موقوف کو دیکھ کے ایک پیپر کی کٹنگ میں آپ بولے تھے ڈاکٹر وائیس راجشکر ریڈی مر گئے میں برابار وہ ذمہ داری سے بات بول رہو میں یتیم ہو گیا بولے آپ اسد دودھی نووے سی کا پیپر سٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر وائیس راجشکر ریڈی مر گئے ہو خد آپ بولے کہ میں یتیم ہو گیا یہ تمام چیزیں ہیں میں عوام کو بھی یہ بول رہو کہ بھائی بولتے گیا تو رات نکل جاتی بولتے گیا تو دن نکل جاتا ہات ٹاپک یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں آپ نمائندہ چیف میریسٹر اکبر ادنویسی صاحب نمائندہ پرائیم میریسٹر اصدود ادنویسی صاحب سے یہ نوکریاں حاصل کریے ہلکہ ہیدر آباد میں ہلکہ ہیدر آباد میں چھ ہزار تو نوکری ہے خریب